اب آتا ہے وطر کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وطر پڑھنے کا طریقہ جو عام طور پر تھا اس کے بارے میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمازِ عشاء سے فجر تک گیارہ رکتیں پڑھتے یعنی تحجد کی رکاتیں جو تھی وہ کتنی تھی گیارہ رکتیں ہر دو رکتوں پہ سلام پھیرتے اور ایک رکت وطر پڑھتے یعنی دس رکتیں پڑھنے کے بعد ایک رکت الگ سے پڑھتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھی یہی تعلیم دی شنانچہ ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کی نماز دو دو رکتیں ہیں صلاة اللیلی مث نائی بخاری کی روایت ہے فَإِذَا خِرْفْتَ الصُبْح فَأَوْتِرْ بِوَاہِدَةٍ پھر جب تمہیں صبح ہونے کا خطرہ ہو تو ایک رکت پڑھ لو اور یہ تمہاری ایک رکت نماز کو تاق بنا دے گی یعنی وطر کر دے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور یہ مسلم کی روایت ہے کہ وطر آخر رات میں ایک رکت ہے بسیکلی وطر عشاء کے ساتھ نہیں ہے وطر عشاء کی نماز کا حصہ نہیں ہے وطر رات کی آخری نماز ہے یعنی تحجد کا حصہ ہے بنیادی طور پر لیکن جو لوگ تحجد نہیں پڑھ سکتے یا نہیں پڑھتے تو وہ سہولت کی خاطر پھر رات ہی کو پڑھ لیتے ہیں عشاء کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم رات کو نوافل پڑھنا شروع کرو تو پہلے دو ہلکی رکتیں ادا کرو اور اس میں آپ کیا کر سکتے ہیں مثلا تحییت الوضو کے دو نفل آپ ہلکے سے پڑھ لیں ٹھیک ہے وضو کر کے تحجد شروع کرنے سے پہلے ہلکی رکتیں یعنی جس میں چھوٹی کوئی صورتیں دو پڑھ کے تو اسے آپ ختم کر لیں اور نیت میں رکھیں کہ آپ یہ تحییت الوضو پڑھ رہے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ دوسرے نوافل بھی پڑھ سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کا قیام کیا دو ہلکی رکتیں پڑھیں پھر دو طویل رکتیں پڑھیں پھر ان سے ہلکی دو طویل رکتیں پڑھیں پھر ان سے ہلکی دو طویل رکتیں پھر ان سے ہلکی دو طویل رکتیں پھر ان سے ہلکی دو طویل رکتیں پھر ایک وطر یعنی پہلے دو ہلکی رکعتیں پھر اس کے بعد طویل نماز یعنی دو لمبی رکعت پھر اس کے بعد ہر دو رکعتیں جو تھی وہ پہلے سے کم ہوتے ہوتے پھر ایک وطر پہ آگئی یعنی کرنے کے تو آپ کچھ بھی کر لیں لیکن وہ جو اتباع کا معاملہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں فالو کرنا اس کا اپنا ہی ایک مزہ ہے اپنا ہی ایک لطف ہے اور یہ مسلم کی روایت ہے پھر ایک رکعت وطر پڑھا اور یہ تیرہ رکعتیں ہوئیں حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رکعت وطر پڑھتے آخری دو رکعتوں اور ایک رکعت کے درمیان بات چیت بھی کرتے یعنی اگر وطر آپ اس طرح پڑھ رہے ہیں کہ دو ایک دفعہ پڑھ کے اور ایک ایک دفعہ تو اس کے بیچ میں سلام کر کے بات بھی ہو سکتی حضرت ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وطر کی دو اور ایک رکعت میں سلام سے فصل کرتے یعنی اگر تین رکعت پڑھ رہے ہیں تو دو پڑھ کے سلام پیر کے پھر ایک الگ حضرت ابن عباس سے کہا گیا کہ امیر المومنین حضرت معاویہ نے ایک ہی وطر پڑھا ہے حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ انہوں نے درست کام کیا وہ فقیح اور صحابی ہیں یہ بخاری کی روایت ہے امام مروزی فرماتے ہیں کہ فصل کی ایک رکعت والی احادیث زیادہ ہیں یعنی اس طرح پڑھنے کا طریقہ زیادہ روایت ہوا ہے کس طرح یعنی تین رکعتیں مغرب کی طرح پڑھنے کی ممانت ہے تین رکعتوں میں دو الگ پڑھ کے سلام پھیر کے اور پھر ایک کھڑے ہو کے الگ پڑھ لی حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کبھی سات کبھی نو کبھی گیارہ رکعتیں پڑھتے تھے یہ فرق کیوں ہے کبھی سات سات پڑھی تو مطلب کیا ہے چھے نفل ہوئے اور ایک وطر ہوا کبھی نو تو آٹھ کے بعد ایک کبھی گیارہ یعنی دس کے بعد ایک ایسا کیوں تھا ہمیشہ ایک نمبر کیوں نہیں رکھا ایک تو اس میں یہ کہ مست ہے کوئی ایک لگی بندی روٹین نہیں دوسری بات یہ کہ یہ بھی یاد رہے کہ نوافل میں فرض کے درجے میں گنتی نہیں پوری کریں گے آپ اب فرض جیسے چار رکھتے ہیں تو آپ کبھی یہ نہیں کر سکتے کبھی تین پڑھ لیں کبھی دو پڑھ لیں کبھی ایک پڑھ لیں کبھی چار پڑھ لیں کبھی پانچ پڑھ لیں یہ نہیں کر سکتے چار فرض ہیں تو چار ہی پڑھیں گی ٹھیک ہے نا تین نہیں کر سکتے لیکن تحجد جو ہے وہ نفل لماز ہے تو اس میں یہ بھی روایت میں آتا ہے کبھی آپ بیمار ہوتے تو بیٹھ بھی جاتے تھے ٹھیک ہے حضرت ابو ایوب روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وطر ہر مسلمان پر حق ہے پس جو شخص پانچ رکعت وطر پڑھنا چاہے تو پانچ رکعت پڑھے جو تین پڑھنا چاہے وہ تین پڑھے جو ایک پڑھنا چاہے وہ ایک پڑھے یہ ابو دعود کی روایت ہے یعنی اس میں بھی وسط ہے زیادہ اور کم دونوں میں چوائس ہے کر سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کل تیرہ رکعت پڑھتے ان میں پانچ رکعت وطر پڑھتے تھے اور ان پانچ وطروں میں کسی رکعت میں تشہد کے لیے نہ بیٹھتے مگر آخر میں یہ صحیح مسلم کی روایت ہے یہ طریقہ بھی آپ سے معلوم ہوتا ہے یعنی دو طریقے پتا چلے نا ایک تو یہ کہ دو 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 پڑھ کے اور آخری رکعت ایک الگ ٹھیک ہے دوسرا کیا ہے کہ دو دو پڑھ کے مثلاً چھے پڑھ لیں اور اس کے بعد پانچ رکعتیں مسلسل بغیر بیچ میں اتہیات پڑھیں ٹھیک ہے تو آپ پانچ یا سات یا تین یا نو اگر وطر کی نیت سے پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ کس طرح پڑھیں گے بغیر اتہیات پڑھیں رکعت پہ رکعت پڑھتے پڑھتے بس آخری دفعہ اتہیات پڑھیں گے اور آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ دو 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 کر کے اور آخر میں ایک الگ پڑھ لیں انہیں دونوں طریقے درست ہیں حضرت عاشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت وطر میں سب حصم ربک العالی دوسری میں قلی آئیوہ الكافرون اور تیسری میں قل ہو اللہ احد پڑھا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک رات میں دو بار وطر پڑھنا جائز نہیں یہ ابو دعوت کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین وطر نہ پڑھو پانچ یا سات وطر پڑھو اور مغرب کی مشابہت نہ کرو یعنی یہ تین نہ پڑھو کا مطلب یہ نہیں کہ تین پڑھیں نہیں سکتے اس سے مراد یعنی مغرب کی طرح تین نہ پڑھو مغرب میں کیا ہوتا ہے دو پڑھ کے اتحیات بیٹھ کے پھر بغیر سلام پھر ہم کھڑے ہو جاتے ہیں پھر تیسرا ساتھ ہی پڑھ لیتے ہیں تو اس میں یہ کہ اگر تین آپ نے کٹھی پڑھنی ہے تو بیچ کا اتحیات نہ پڑھیں تینوں کٹھی پڑھ لیں مراد یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص آخر رات میں نہ اٹھ سکے تو وہ اول شب میں وطر پڑھ لے ٹھیک ہے اور جو آخر رات اٹھ سکے وہ آخر رات وطر پڑھے کیونکہ رات کی آخری نماز وطر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کو اپنی آخری نماز وطر کو بناو یعنی اگر تحجد کی نیت ہے تو پھر وطر صبح پہ چھوڑ دو لیکن اگر یہ شک ہے کہ پتنی آنکھ کھلے گی کہ نہیں تو پڑھ کے سو جاؤ اور اس صورت میں اگر آپ پھر پڑھ رہے ہیں دوبارہ تو کیا کریں گے پھر خالی نفل بھی پڑھ سکتے ہیں ایک رات میں دو دفعہ نہیں یعنی رات کو بھی پڑھے پھر صویرے اٹھ کے دوبارہ وطر پڑھے ایسا نہیں ہوتا اگر آپ کو پڑھ لیے تو پڑھ لیے اگر صبح رہے آنکھ کھل گئی نفل پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ لیں بعض لوگ اس میں یہ بھی سجیست کرتے ہیں جس کی میرے پاس ابھی دلیل کوئی نہیں ہے لیکن سنا ہے میں نے اسی طرح کہ اگر آپ رات کو بطر پڑھ کے سو گئے تو صبح اٹھ کے پہلے ایک رکعت علاق پڑھ لیں وہ کیا ہوگی رات کی نماز کو تاک کر دے گی پھر دو 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 پڑھ لیں پھر آخر میں ایک پڑھ لیں لیکن اس کی میرے پاس دلیل نہیں ہے سنت سے کوئی میں نے اس طرح کسی عالم کو کہتے ہوئے سنا تھا لیکن بہرحال اب آپ پریشان ہو رہے ہوں گے کہ یہ تو سب کنفیوجن ہو گئی اسی کنفیوجن سے بچانے کے لیے تو ہمیں ایک آسان طریقہ بتا دیا گیا ہے جو ہماری درسی نسابی سب نماز کے طریقوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے تین وطر پڑھنے کا طریقہ اور ہم کھٹ سے پڑھ کے فارغ ہو جاتے ہیں کوئی نہ پریشانی ہے نہ کچھ میں آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ اتنی ورائٹی کیوں ہے اب جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائے استفتاہ تھی اس کی کئے ورزنز ملتے ہیں ہم تو ایک ہی پڑھتے ہیں سبحانک اللہ حمدہ بہم دیکھو بارہ قسموں کا کیوں کیا حکمت ہے بنیادی بات یہ ہے کہ جب انسان صرف ایک لگے بندے گسے پٹے طریقے سے ایک کام سالوں سال کرتا جاتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے مشین بن جاتا ہے کوئی اس میں شعور نہیں باقی رہتا کوئی اس میں سوچ سمجھ کا عمل دخل نہیں رہتا بسانکے بند کی بھی اٹھے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں آنکھیں نہیں کھول رہے اول سے آخر تک اور کچھ یاد نہیں کی کیا پڑھا وہ ایک اول ہو اللہ پڑھی اور بس بات ختم نماز جو ہے اللہ تعالیٰ سے ایک شعوری تعلق کا نام ہے اور اس شعوری تعلق میں اگر آپ ایک دن ایک طریقہ کریں دوسرے دن دوسرا تیسرے دن تیسرا تو اس سے کیا ہوگا فائدہ کہ ایک نیا پن باقی رہے گا تمام سنتیں بھی زندہ رہیں گی آپ دیکھیں کہ ایک تو یہ ہو سکتا تھا کہ ہمیں بس ایک ہی طریقہ بتا دیا جاتا اور پھر ہم ایک ہی کے ساتھ چپک کے رہ جاتے اور اس کا نتیجہ عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ نمازیں بے روح ہونے لگتیں اور ایک یہ ہے کہ جو کچھ آپ نے کیا وہ سب بتایا جائے جو واقعی صحیح حدیث کے ساتھ اتھینٹک سورسز کے ساتھ موجود ہے یعنی یہ سب چیزیں آپ جا کے بخاری مسلم ابو دعوت کی کتابوں میں کتاب السلات میں خود بھی چیک کر سکتے اگر آپ کے بسی کتاب ہے نا جو میں آپ کو بتا رہی ہوں آپ خود بھی پڑھ سکتے ٹھیک ہے کیونکہ عام طور پر جب جس طرح کی باتیں بتائی جاتے تو کوٹ کیا جاتا فلان کہتی ہیں ہم وہ سب کچھ میرے نام لگ جاتا ہے حالانکہ یہ میں نہیں کہتی یہ موجود ہے کتابوں کے اندر یا آپ نے کبھی پڑھانے اس لئے پتا ہی نہیں دنیا لگتا ہے تو یہ سب بتانے کا مقصد کیا ہے کہ اتنی نمازیں آپ پڑھتے تھے ہر ہر موقع کی نماز جتنے بھی خاص کوئی اکیجن آپ کہنے کو کہہ سکتے ہیں تو ان میں پھر جب آپ نے قرات کے انداز مختلف اختیار کیے جیسے تحجت کے بارے میں آتا ہے کبھی سری قرات کی کبھی جاہری کی کبھی ایک ہی آیت ساری رات پڑھتے رہے کبھی دو رکتوں میں صورت النساء سے لے کر المائدہ تک چلتے گئے ساڑھے ساتھ پارے چلے گئے یہ سب کچھ کس لیے تاکہ نماز کے اندر ایک جان رہے کیا یہ ایک حقیقت ہے آپ اگری کریں گے کہ انسان روٹین کا عادی ہو کر ملل کا شکار ہو جاتا ہے جس کو عام زبان میں بوریت کہتے ہیں ہوتا ہے نا اب مثال کے طور پر رکوع کے اذکار ہیں پتہ شاید آپ کو بھی ہو کہیں پڑے ہی ہوں لیکن میں نے جب ان کو ٹرائے کیا یقین کرے نماز میں ایسا لطفہ آیا مجھے کیونکہ ہم پڑھتے ہیں سبحانہ رب العظیم سبحانہ رب العظیم بس ایک ہی چیز آتی ہے زیادہ زیادہ ایک اور دعا ہم نے سیکھی ہوئی ہے سبحانہ اللہم رب بناو بحمد اللہم اس کے علاوہ میں تو نہیں کچھ اور پڑتی تھی کہیں ادھر ادھر پڑھا بھی تو اتنا دھیان نہیں دیا لیکن جب سے مجھے یہ حقیقہ سمجھ میں آئی ہے کہ اگر بدل بدل کے چیزیں پڑھے تو نماز میں ایک روح پیدا ہوتی ہے تو میں نے کل ہی یہ ٹرائے کیا سبوح قدوس رب الملائکت تو ایک عجیب لطف نماز میں محسوس ہوا تو پہلی تو وہی تسبیح ہے جو سبحانہ رب العظیم کی ہے دوسری وہ جو ابھی میں آپ کو سنائے سبحانہ اللہم ربنا و بحمد اللہم مغفر لی تیسری ہے سبوح قدوس رب الملائکت اور یہ مسلم احمد میں بھی ہے نسائی میں بھی ابو دعود میں بھی ہے مسلم میں بھی انہیں کتنی کتابوں نے اس کو روایت کیا پھر اسی طرح چھے حدیث کی کتابوں میں روایت ہوئی ہے یہ دعا رکو کی اللہم لکا رکعت و بکا آمنت و لکا اسلمت خشع لکا سمعی و بصری و مخی و عازمی و عصبی اے اللہ میں نے تیرے لیے رکو کیا تجھ پر ایمان لائیا تیرے لیے اسلام لائیا جھکے ہوئے ہیں تیرے لیے میرے کان اور میری آنکھیں اور میرا دماغ اور میری ہڈیاں اور میرے آساب سب کچھ تیرے آگے جھکا ہوا ہے وہ جو پانچ منٹ کا رکو ہے اس میں اگر آپ یہ بار بار تسبیح کریں پھر آپ دیکھیں اپنی کیفیت کہ یا اللہ تیرے آگے جھکا ہوا میری ہڈیاں بھی جھکی ہوئی ہیں میرے آساب بھی جھکے ہوئے ہیں میرا سر بھی جھکا ہوا ہے میری تمام چیزیں تیرے آگے جھکی ہوئی ہیں تو انشاءاللہ نمازوں میں انشاءاللہ یقینی خوشو پیدا ہوگا پھر اسی طرح سبحانکا وبحمدکا لا الہ الا انتہ ایک اور تسبیح ہے سبحانکا وبحمدکا لا الہ الا انتہ پھر اسی طرح سبحانہ دل جبروتی والملکوتی والکبریائی والعظمتی کوئی مشکل نہیں ہے اگر یہ آتی ہو فجر کی نماز میں ایک پڑھ لیجیے زہر میں دوسری اثر میں تیسری مغرب میں چوتھی اشاء میں پانچویں تحجد میں ایک اور تو بدل بدل کے آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ نماز کی جو تاثیر ہے وہ آپ محسوس کریں گے انشاءاللہ پھر اسی طرح رکول سے کھڑے ہونے کے اذکار ہیں سمی اللہ لمن حمدہ اللہم ربنا لکا الحمد ربنا ولکا الحمد ربنا لکا الحمد مل السماوات ومل الارد ومل اما بینہما ومل اما شئت من شئ انباد کیونکہ وہ ایک حدیث میں آپ نے پڑھا تھا نا کہ جتنا طویل آپ نے قیام کیا اتنا ہی آپ نے رکوع کیا اور جتنا طویل رکوع کیا اتنا ہی کھڑے ہو کے دوبارہ قومہ کیا اب کھڑے ہو کر کتنی دفعہ آپ کہیں گے سمی اللہ لمن حمدہ سمی اللہ لمن حمدہ اس سے تو بات نہیں بنے گی لیکن جب آپ ذرا اور بہتر طریقے سے حمد و سنا کریں گے ربنا ولکا الحمد مل السماوات ومل الارض ومل اما بینہما من شئ انباد اہل السناء والمجد احق ما قال العبد وکلنا لک عبد اللہم لا مانع لما آتیت ولا معتی لما منات ولا راد لما قدیت ولا ینفوز الجد من کل جد یہ مسلم میں نسائی میں اور ابو داود میں روایت ہوئی ہے تو حدیث کے خزانوں میں یہ بہت سی چیزیں موجود ہیں لیکن ہم تک نکل کر آئی نہیں پھر ہم نے ان سنتوں کو زندہ نہیں کیا ان کو پڑھا نہیں تو ضرورت ہے کہ تھوڑی تھوڑی بھی کوشش انشاءاللہ آپ کرتے رہیں گے اسپیشلی ینگ گرلز اب جو چیزیں دندگی میں داخل ہو جائیں گی وہ اگلی زندگی میں سہولت کے ساتھ آپ کر پائیں گے پھر اسی طرح دعائیں کنوت کے دو تین سیغے پھر اسی طرح سجدے کی دعائیں سجدے کی دعاوں میں بھی اسی طرح یہ جو لکوکیں ہیں ان کے علاوہ اللہم انی اعوذ برداکا من سختکا و بمعافاتکا من عقوبتکا و اعوذ بکا منکا لا احسیثنا ان علیکا انتکا و اثنیتا علا نفسکا تو یہ سب گر ہیں یا نسخے ہیں اللہ تعالیٰ سے تعلق اور محبت بڑھانے کے پھر اسی طرح ہم جو اتحیات کے بعد جو دعائیں پڑھتے ہیں اس میں بھی رب جالنی والی صرف ایک ہی یاد کرتے ہیں اس میں بھی دو تین سیغے جو ہیں وہ مسلون کتابوں سے ثابت ہیں پھر اس کے بعد سلام پھیرنے کے بعد جو دعائیں ہیں اور اسی طرح جو دعائیں استفتاح ہیں جو ابھی میں ذکر کر رہی تھی کہ صرف یہی نہیں ہے جو ہم پڑھ لیتے ہیں سبحانک اللہ امہ بلکہ اس کے علاوہ اللہم اباعد بینی یہ بھی دیکھ کر گئے جن کو اللہم اباعد بینی آتا بس وہ پھر اس پہ اٹک جاتے ہیں اس سے آگے نہیں اس میں وجہت وجہ لیلذی فطر السماوات والارد والی دعا بھی ہے پھر اسی طرح بخشش کی دعا اور اللہم رب جبرائیل ومیکائیل یہ تحجد کی نماز میں استفتاح کی دعا میں سوچتی ہوں کہ اگر پڑھتے نہیں بھی تو پتا تو ہو انداز اور کس کس رنگ میں اپنے رب کو پکارا کتنے بے خبر ہیں آپ اپنے محبوب سے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعا میں سب کو ہے لیکن ان کی پہچان نہیں ہے کیا کرتے تھے وہ ساری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے نفل نمازوں میں سب سے افصل تحجد کی نماز ہے فائدہ بتائیے قرب کا ذریعہ ہے گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ ہے اور اگلے گناہوں سے بچانے کا ذریعہ ہے یہ حدیث سے پتا چلتا ہے اور پچھلے سالحین کی بھی روش رہی ہے اتمنان قلب نصیب ہوتا ہے کیسے شیطان جو انسان کی گدی پر سر پر تین گرے لگاتا ہے یعنی اس کے جماغ کو جکڑتا ہے ایک طرح سے وہ کھل جاتی ہیں گرے جب انسان صبح اللہ کا ذکر کرتا وضو کرتا نماز پڑھتا تو ایک اچھے نفس کے ساتھ اپنے دن کا آغاز کرتا ہے ورنہ خبیص نفس کے ساتھ اور سست نفسی کے ساتھ انسان دن کا آغاز کرتا ہے رات کا جب ایک تہائی حصہ واقعی رہ جاتا تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور پکارتے ہیں اپنے بندوں کو کیا کہتے ہیں ہے کوئی دعا مانگنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کروں یہ وقت جو ہے رات کا آخری وقت دعاوں کی قبولیت کا وقت ہے اور اس میں خصوصی طور پر قرآن سے کیا پتا چلتا ہے کونسی دعا سب سے زیادہ پڑھنے کا وقت ہے استغفار دیکھیں استغفار نہیں ہوتا باب استفعال کے وزن پر ہے استغفار استغفار تینی تحجد کی دعاوں میں خصوصی دعا جو قرآن سے ثابت ہے وہ کیا ہے وَبِالْأَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْبِرُونَ اور اس کے علاوہ تحجد شکر گزاری کا ذریعہ ہے اَفَلَا أَكُونَ عَبْدًا شَكُورًا اس شخص پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے خاص جو خود اٹھتا ہے اور اپنی بیوی کو جگاتا ہے اور نہ جاگے تو پانی کے چھینٹے مارتا ہے اور اس عورت پر بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے جو اٹھتی ہے اور پر شہر کو اٹھاتی ہے نہ اٹھے تو پانی کے چھینٹے مارتی ہے یہ تو تھے فضائل ٹھیک ہے اب یہ ہے کہ تحجد کے وقت اٹھ کر کیا کیا کریں گے نمبر ایک اللہ کا ذکر کریں گے تو ذکر میں کون کون سے ذکر پہلا ذکر اللہ اکبر دس بار دس بار الحمدللہ دس بار سبحان اللہ و بحمدہی دس بار سبحان الملک القدوس دس بار اس تغفر اللہ دس بار لا الہ الا اللہ دس بار اللہم اعوذ بکا من دیق الدنیا و دیق یوم القیامہ یہ ہے ذکر اٹھتے ہی کرنے کا اور پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے وضو سے پہلے آل امران کی آخری گیارہ آیات اور اس کے بعد چوتھا کلمہ چوتھا کلمہ پڑھنے کے بعد اگر کوئی اللہ مغفر لی کہتا ہے تو کیا فائدہ بتایا گیا اس کا اس کو بخش دیا جاتا ہے اور اگر وہ نماز پڑھتا ہے اس کے بعد یعنی تحجد کی تو اس کی نماز بھی قبول کی جاتی ہے تحجد کی دعائے استفتاح کیا ہے تحجد کی دعائے استفتاح ایک تو ہر نماز کی دعائے استفتاح ہے نا سبحانک اللہم و بحمدہی و تبارک اسمو کا تو تحجد کی اللہم لَكَ الْحَمْدُ عَنْ تَقَيِّمُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنْ آخر تک اس کے بعد آپ کے قیام اور رکوب اور سجود اور قومہ اور جلسہ استراحہ دو سجدوں کے بیچ میں جلسہ یہ کیسے ہوتے تھے آپ کی قرار تحجد میں کیسی تھی ایک طریقہ یہ ملتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک آیت پڑھتے پڑھتے صبح کر دی اور دوسرا طریقہ کیا ملتا ہے سورت بقرہ سورت آلِ عمران سورت النسان اور سورت مائدہ تقریباً سوا سات پارے دوسری روایت میں یہ بات پتا چلتی ہے اور وہ شخص کس میں لکھ لیا جاتا ہے جو دو سو آیات پڑھ لیں اطاعت گزار مخلص لوگوں میں اس سے ایک نئی بات یہ پتا چلتی ہے کہ آپ نے سورت بقرہ کے بعد اننسان شروع کر دی اور آلِ عمران بعد میں پڑھی جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ سورتوں کی ترتیب کا ہونا لازم نہیں قیام اللیل الگ ہے وطر الگ ہے آپ اگر قیام اللیل چار رکعت پڑھنا چاہتے ہیں اور پانچ رکعت وطر پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں اگر قیام اللیل کے آٹھ پڑھنا چاہتے ہیں وطر وطر ہے نفل نفل ہے یعنی وطر ایک سیپریٹ نماز ہے الگ نماز ہے جو چاہے پانچ پڑھ لے اٹس ٹرچ جو تین پڑھنا چاہے تین پڑھ لے اٹس ٹرچ جو ایک پڑھنا چاہے ایک پڑھ لے اچھا اس سے پہلے نوافل آپ دو پڑھنا چاہے دو پڑھ لے چار پڑھنا چاہے چار پڑھ لے ٹھیک ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر پانچ وطر پڑھتے تھے تو پھر باقی نوافل چار پڑھتے تھے یعنی کہ آپ پہلے دس بیس نفل پڑھیں اور پھر اس کے بعد وطر جلدی جلدی پڑھنے سے بہتر ہے کہ آپ کے طریقے پر لمبی نماز پڑھیں لیکن اس کو سنت کے اندر ہی رہنے دے قیام اللہ علیہ کیا ہے رات کے شروع میں ہو تو ترابی کلاتا ہے بعد میں ہو تو تحجب اگر پہلے پڑھ لیا ہے تو بعد میں تکلف نہ کریں لیکن اگر آپ دو وقت میں یعنی آپ کہتے ہیں کہ ویسے تو میری آنکھ نہیں کھلتی چلو میری نمازیں پتہ نہیں کتنی زندگی میں ضائع ہوئیں کیونکہ آپ کو پتہ یہ حدیث میں بہت دراتی ہے کہ ایون جو لوگ پوری نماز بھی پڑھتے ہیں تو کسی کو اس کی نماز میں سے دسویں حصہ ملتا ہے کسی کو اس کی نماز میں سے پانچویں حصہ ملتا ہے اور ایک حدیث میں آتا ہے لَكَ مِن سَلَاتِكَ مَا أَقَلْتَ مِنْهَا تمہارا اپنی نماز میں اتنا حصہ ہے جس کو تم نے سمجھ کے پڑھا اقل تھا یعنی جو تمہاری شعوری نماز تھی اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے جو ہم پڑھتے ہیں وہ کتنا حصہ ہمیں اس میں سے نصیب ہوتا ہے تو اب اگر کوئی شخص رمضان میں اٹھی گیا ہے رات کو تو آپ اس کے نہیں پابندی لگی تمہاری بس ٹاپ یہی ختم کرو رات کو ترابی پڑھ چکی اب نفل نہیں تحجد کے وقت پڑھو تو نہیں پڑھنے دیں اس کو نفل کیونکہ نوافل پہ کوئی قید نہیں ہے ایک ہے احسن مسنون طریقہ ٹھیک ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا صحابہ کرام نے اختیار کیا اس کے بعد اور ایک یہ ہے ہم جیسے نکمے لوگوں کا کہ جو اتنی ذاتیاں اپنی جان پر اتنے قصور کرتے ہیں ادھر سے صحیح نہیں پڑی ادھر سے صحیح نہیں پڑی تو جب جو موقع نصیب ہو پھر اس سے پائدہ اٹھا لیں تو ایسے چیزوں پر لوگوں پر بہت سختی کر کے انہیں روکے نہ کہ اچھا رات کو پڑھ کے آئے تھے اب پھر تم کیوں کھڑے ہوگے روکو روکو یہاں ایسا نہیں کریں کرنے دیں نفل ہی ہے نا ٹھیک ہے نا لیکن سنت بتا دیں کہ مسنون کیا ہے آج کی وطر کی نماز میں سے کیا بات یاد رکھنے کی ہے وطر رات کی آخری نماز ہے دوسری بات یاد رکھنے کی وطر ایک تین پانچ بھی ہو سکتے ہیں اور اس سے زیادہ نو تک بھی ہو سکتے ہیں تحجد اور وطر دو الگ الگ نمازیں وطر نہ عشاء کی نماز کا حصہ نہ تحجد کی نماز کا حصہ یہ رات کی آخری نماز ہے چاہے تو عشاء کے بعد پڑھ لیں چاہے تو تحجد کے بعد پڑھ لیں سبحانک اللہم و بحمدک نشہد اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوب علیک والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ